اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو تو فائنلی دوستو آج سپر فور راؤنڈ کا آخری میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان پاکستان ٹیم میں کتنی تبدیلیہ ہونے جا رہی ہے کون کون سے کھلاڑی آج انٹری مارنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ یہ تمام اپ ڈیٹس تو شیئر کروں گا تو جیہاں دوستو دیکھنے میں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس میچ کا کوئی مقصد نہیں ہے آخری میچ ہے جو ٹیم بھی لیتی کی کوئی فرق نہیں پڑے گا دوستو فرق پڑے گا بلکل فرق پڑے گا کیونکہ ٹیموں کے کمبینیشن ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اگر پرفارمنس اوپر نیچے ہو سکتی ہے یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو ایک میچ کے لیے جہاں پر ریسٹ کروایا جا سکتا ہے ان کھلاڑیوں کو جو اس وقت فارم میں ہیں جو فارم میں نہیں ہیں ان کو ریسٹ نہیں کروایا جا سکتا ہے اس میچ میں تو پاکستان ٹیم میں جو تین تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ان تبدیلیاں کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عثمان قادر حیدر علی اور شاہ نوازدانی کی انٹری ہو سکتی ہے اگینسٹ سری لنکا جو آج میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور سری لنکا کا اور اس کے علاوہ ان کی جگہ کون کون باہر جائے گا تو خوش دل شاہ شاداب خان اور نصیم شاہ کو ریسٹ کروانے کا فینسلہ جو کیا گیا مطلب ان کو ریسٹ کروایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان تین کھلاڑیوں کی انٹری ہو سکتی ہے عثمان قادر شاہ نوازدانی اور اس کے علاوہ جو حیدر علی ہیں ان تینوں کے مطلب انٹری ہو سکتی ہے ان کی جگہ برحال دیکھتے ہیں بابر آزم کا فیصلہ کیا ہوتا ہے بابر تو جہی چاہتے ہیں کمبینیشن کو جو ہے نہ چھیڑا جائے لیکن ایک میچ سے پہلے اگر ریسٹ کروا دیا جائے تو یہ بھی ان کے لئے چاہو گا کیونکہ ان کی فارم تو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ گزارک کر رہے ہیں ن لیکن اگر اس میچ کے بات کریں تو دونوں ٹیموں کے لئے میچ جیتنا ہے اس وجہ ضروری ہوگا اگر جہاں پر جو ٹیم ہار گئی تو اس کو کانفیڈنس سوڑا سا لوز ہو جائے گا اور اگر جو ٹیم جیت گئی تو وہ فائنل میں بھی اس ٹیم کے اوپر دوسری ٹیم کے اوپر ہاوی ہو جائے گا اور اس کو کانفیڈنس بہت آئی ہو جائے گا تو یہ میچ بھی اہم میچ ہونے جا رہے ہیں اگر آپ کو اپیٹیشن لے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پ بہری بار آر چینل کو سبسکرائے پلیز کر دینا